راجستان کا سی ایم کون ہوگا اس کو لے کر راجستان میں چرچائیں برقرار اگر آپ کسی تھڑی پہ جائیں گے کہیں سمہوں کے اندر جائیں گے تو لوگوں کے چرچا کا جو وشہ ہے فلال یہی ہے کہ راجستان کا مکہ منتری کون ہوگا تین دسمبر کو چناؤ کے ریزلٹ آئے اور اس کے بعد کئی لوگوں کے نام پر قیاس لگائے جا رہے تھے یا وصندرہ راجے کو ایک بار پھر سے کمان سوپی جائے گی یا پھر ایک ایسا نیتہ لائے جائے گا جو راجستان کا پلحال نہیں ہے لیکن وہ راجستان سے دعویداری کر رہا ہے یا پھر جو بی جے پی کا شیرش نیترتو ہے اس کی پسند کون ہوتا ہے ایسے کئی نام تھے وصندرہ راجے کے علاوہ اشوینی ویشناؤ اوم برلا، کروڑی لال مینا، ارجن رام میگوال، دیا کماری ایسے تمام ایسے کچھ نام تھے جن کو لے کر لگاتار قیاس لگائے جا رہے تھے حالانکہ پریویکشک کی ایک ٹیم ہے وہ بنائی گئی ہے یہاں پر اور جو ویدھائک دل کی بیٹھک ہے وہ ایک یا دو دن کے اندر راجستان میں ہونے والی ہے ویدھائک کسے اپنا نیتا چونتے ہیں اپنے دل کا نیتا کسے چونتے ہیں یا پھر جو پریویکشک نیوک کیے گئے ہیں وہ صرف شیرش نیترتو کا میسیج لے کر یہاں پہنچتے ہیں اس کو لے کر اٹھکلے برقرار ہے دیکھئے تین دسمبر کو جب بھی ریزلٹ آیا تو پچند وہومت کے ساتھ راجستان میں بی جے پی نے سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کر دیا ہے سرکار بنانے کا دعویٰ تو پیش کیا ہے لیکن سی ایم کون ہوگا اس کو لے کر چرچائیں لگاتار برقرار ہیں پھلحال جو پورا مکھے منتری وسندرہ راجے ہیں ان کے آواز پر ویدھائکوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے کئی ویدھائکوں نے دعویٰ میں کیا ہے کہ لگ بک پچاس سے ادھک جو ویدھائک ہیں وہ وسندرہ کے سمپرک میں ہیں اور اسی بیچ جو باڑے بندی کی جو سوپگا ہٹتی وہ بھی دیکھنے کو بھی لیتی باڑے بندی کا ماملہ سامنے آیا تھا تو اس کے بعد جو آلہ کمان تھا بی جے پی کا وہ یہاں پر پوری طریقے سے ایکٹیو ہو چکا تھا حالانکہ بی جے پی کے جو بڑے نیتا تھے چاہے پرباری ارون سنگھ ہو یا پھر پردیش حدیق سی پی جوشی ہو انہوں نے باڑے بندی کو سیرے سے نکار دیا تھا لیکن کچھ ایسے ویدھائک ہیں جو ابھی بھی لگاتار وسندرہ راجے کے سمپرک میں ہیں ان کے آواز پر موجود ہیں اور لگاتار چرچائیں چل رہی ہوں گی کہ آخر سی ام کسے بنایا جائے وسندرہ لگاتار اپنے دعوے پیش کر رہی ہے کچھ دنوں تک وہ لگاتار دلی میں رہی امیش شاہ سے ملاقات کی جے پی نڈا سے جو وسندرہ کی تھی وہ یہاں پر ملاقات ہوئی اور اپنا میسج انہوں نے کہیں نہ کہیں یہاں پر دیا ہوگا لیکن ابھی جو استثی ہے اس کی بات کی جائے تو وسندرہ راجے کے علاوہ اشوینی ویشنو لگاتار دوڑ میں بنے ہوئے ہیں دیکھیں وسندرہ کی بات کریں تو جو اسثانی ویدھائک ہے بی جے پی کے ان کا سمرتن ان کو یہاں پر ملا ہوا ہے اس کے علاوہ ویدھائکوں میں اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اس سے پہلے بھی دو بار راجستان کی مکہ منتری رہ چکی ہے حالانکہ جو شیر شنیترتو ہے بی جے پی کا ان سے کہیں نہ کہیں تالمیل بیٹھتا ہوا وسندرہ راجے کا نظر نہیں آ رہا ہے اس کے بعد اگر بات کریں تو اشوینی ویشنو اشوینی ویشنو نرندر موڈی اور امی شاہ کے کافی نزدیکی ہیں جو مانے جاتے ہیں بیوروکریٹس کی اگر بات کریں تو بیوروکریٹس میں اچھی پکڑ بھی وہ یہاں پر رکھتے ہیں کافی شکشت بھی وہ ہے اور فلال جو ریل منتری ہیں ان کی کمان ان کے ہاتھوں کے اندر ہے پالی جلے کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے وہ بتایا جاتے ہیں اور انہوں نے امریکہ تک جو ہے پڑا ہی کی ہے تو ایسے میں جو لگاتار چرچہ ہیں اشوینی ویشنو پر بھی لیکن یہ فلال دی کے سٹے وجہ کی بات کریں تو جو دوسرے نمبر پر جو راشندر راجے کے پاس جو دوسرے نمبر کا جو چہرہ ہے جس پر چرچہ چل رہی ہے وہ ہے اشوینی ویشنو تیسری اگر بات کریں تو کچھ دنوں پہلے جو لگاتار بابا ہے بالکنات ان کے نام پر بھی چرچہ ہیں جو رو پر تھی بتایا جا رہا تھا کہ ہندو توقار بی جے پی راجستان کے اندر کھیل سکتی ہے اور ایک بہت بڑا چہرہ بالکنات کو مانا جا رہا تھا حالانکہ انہوں نے ایک سوشل میڈیا پر اپنا ایک بیان لکھا اور اس کے بعد ان کی جو چرچہ ہیں یہاں پر ختم ہو چکی ہے اوم برلا کا بھی نام جو ہے لگاتار چرچاؤں میں چل رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اوم برلا کافی نزدیکی مانے جاتے ہیں بردان منتری نرندر موڈی کے اور لوگ سبا کی ایک بڑی جمعہ داری ادھاکشی جو جمعہ داری ہے وہ ان کے پاس فلال ہے تو ایسے میں ایک چہرہ اوم برلا بھی راجستان میں جو ہے چرچاؤں میں یہاں پر مانا جا رہا ہے کروڑی لال میڑا کو لے کر بھی لگاتار جو چرچاؤں ہیں راجستان کے اندر بنی ہوئی ہے کروڑی لال میڑا کے لیے کہا جاتا ہے کہ پچھلے پانچ سال جب راجستان میں کانگریس ستہ میں تھی تو ایک ماتر ایسے نیتا تھے جو لگاتار کانگریس کے خلاف لڑائی لڑتے رہے الگ الگ وشیوں پر وہ سڑکوں پر اترے دھرنے پردرشن انہوں نے وہاں پر کیے اور کانگریس سرکار کے لیے ایک پریشانی کا سبب بنتے میں نظر آ رہے تھے تو ایسے میں ایک چرچت چہرہ جو کروڑی لال میڑا ہے ان کو بھی یہاں پر مانا جا رہا ہے علاقی تین دسمبر کو جیسے ہی جو ریزلٹ آئے تھے اس کے بعد ارجن رام میگوال جو ہیں کیندر میں منتری ہیں ان کا نام بھی چرچاؤں میں ہے مانا جاتا ہے کہ جو سماج ہے ان پر اچھی پکڑ ہے اور ایک جو چہرہ ہے ارجن رام میگوال یہاں ہو سکتے ہیں آئی ایس رہ چکے ہیں تو ایسے میں بیوروکریٹس کو بھی وہ آسانی سے یہاں پر ساتھ سکتے ہیں تو ان کے نام کو لے کر بھی چرچہ ہے جو ہے راجستان میں زورو پر چل رہی ہے اس کے علاوہ جو دیا کماری ہے ان کا نام بھی لگاتار یہاں پر راجستان میں چرچاؤں میں ہے دیکھیں دیا کماری کا دیا کماری کا جو نام ہے وہ اس لئے چرچاؤں میں لگ رہا ہے کیونکہ انہیں وسندر راجے کے وکلپ کے روپ میں راجستان میں دیکھا جا رہا ہے دیا کماری ایک ایسا فیس ہے راجستان میں جو پہینا کہی جو وسندر راجے ہے ان کے نام کو یہاں پر ریپلیس کر سکتی ہے تو لگاتار جو چرچائیں ہیں ان کا نام بھی یہاں پر چل رہا ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں تو اوم ماثر کا نام بھی یہاں پر چرچاؤں میں دیکھئے جیسے ہی ریزلٹ آئے تھے تو اس کے بعد دعویٰ کیا جارہا تھا کہ ان کے سرکشہ یہاں پر بڑا دھی گئی ہے 36 گڑھ میں ایک اہم رول انہوں نے نبھایا اور 36 گڑھ میں بیجے پی کو ایک بار پر سختہ میں واپسی انہوں نے باپر کروائی ہے لگاتار چرچاؤں میں اوم ماثر ہے وہ یہاں پر ہے ایک بڑا نیتا ان کو مانا جاتا ہے گھتاور نیتا ہے بیجے پی کے ان کو لگاتار جو ہے وہ بھی جاجستان میں چرچاؤں میں ہے اور جو فلوڈی کا سٹا باجار ہے شیخہ واتھی کا سٹا باجار ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں سی ایم کی جو دوڑ ہے سی ایم فیس ہے اس کی دوڑ میں کہیں نہ کہیں یہاں پر اوم برلا کو بھی شامل کیا جارہا ہے حالانکہ ایک یا دو دن کے اندر ویدھائک دل کی بیٹھا کونی ہے پریویکشک جو ہے راجناس سنگھ کے نیترتو میں جو پریویکشک کی ایک ٹیم ہے راجستان پہنچے گی اور اس کے بعد جو ہے سی ایم کے فیس پر یہاں پر نرنے لیے جائے گا حالانکہ بدوار تک کا سمیہ ہے کیونکہ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ ملماس لگ جائیں گے تو ایسے میں ملماس میں کوئی بھی منتری منڈل کا گھٹن یا سی ایم فیس جو ہوگا اس کی گوشنا نہیں ہوگی کیونکہ اس دوران کوئی بھی شک کارے ہے وہ ٹھیک نہیں مانا جاتا ہے تو بدوار سے پہلے جو تمام نام ہے وہ یہاں پر چرچاؤں میں تو بنے ہوئے ہیں لیکن بدوار کو ایک ایسا نام سامنے آئے گا جو راجستان کی راجنیتی میں جو حلچل مچا سکتا ہے اور کہی نہ کہی بات کرے تو ایک ایسا نام ہوگا جو سب کو چوکا سکتا ہے چوکانے کی اگر بات کرے تو وسندرہ راجیے کا نام اگر کئی نہ کئی مکہ منتری کے نام پر پیش کیا جاتا ہے تو تیسری بار جو ان کی جو دعوے داری ہے وہ یہاں کئی نہ کئی ثابت ہوگی بدائکوں کا جو سمرتن ہے وہ ان کے پاس ہے اور اگر اشوینی ویشنہ اور راجستان کے مکہ منتری بنتے ہیں تو پھر ایک بہاری وفتی کو لاکر حالا کی پالی کا ہونے کا دعویٰ انتہ کیا جاتا ہے کی پالی کے ایک نام کے وہ رہنے والے تھے اور پڑھائی کے لیے باہر چلے گئے تھے اور پچھلے کچھ سمیسے لگاتار ریل منتری کے روپ میں جو ہے موڈی کی جو کیبینٹ ہے اس میں لگاتار کام کر رہے ہیں لگاتار گجندر سنگھ شیخاوت کا نام بھی ایک جو ہے چرچاؤں میں مانا جاتا ہے جینیو سے انہوں نے چناؤ لڑا چناؤ لڑکر جینیو کا چناؤ جیتے ہیں اور اس کے بعد جو سیما ورتی جو علاقے ہیں پاکستان سے لگے ہوئے ان میں لگاتار وہ سکریے رہے تھے وہاں پر کافی کام انہوں نے وہاں پر کیے تو ایسے میں ان کو پچھلی بار جو لوگ سبا کا ٹکٹ ہے وہ دیا گیا تھا ویباو گیلوت کے سامنے وہ چناؤ لڑے تھے اور یہاں پر پیچھے تھے تو ایک چہرہ جو ہے گجندر سنگھ شیخاوت ہے وہ بھی یہاں پر مانا جا سکتا ہے لیکن اب بھی سی ایم کا چہرہ کون ہوگا یہ تو جو بی جے پی کا شیر سنیترتو ہے آلہ کامان ہے اسی کو تیہ کرنا ہے فلال کے لیے اتما ہی آپ جڑے رہیے دنگری نیوٹ کے ساتھ